خراب ہے کیوں خراب ہے کیوں کہ میرے محترم بھائیوں اس کو جو غزہ دینی تھی اس کو جو ڈائٹ دینی تھی صبح کے اذکار کی صورت میں گھر سے نکلنے کی صورت میں کپڑے پہننے کی صورت میں بستر پہ جانے کی صورت میں بیت الخلا میں جانے کی صورت میں نکلنے کی صورت میں وہ ہم نے اس کو نہیں دی میں اکثر کہتا ہوں ایک شخص 70% اپنے بدن کو کاربو ہائٹریٹ دے 20% پروٹین دے 10% فیڈ دے وائٹامن دے منرلز دے الیکٹرولائٹس دے ہر چیز اس کو دے صرف ایک منرل کی ڈیفیشنسی کر دے کون سا منرل صرف کیلشیم کی ڈیفیشنسی کر دے ہر بندہ جس ڈاکٹر کے پاس جاؤگے وہ ڈاکٹر کہے گا ساری باتیں ٹھیک ہیں ہر چیز ٹھیک ہے لیکن جب تک کیلشیم نہیں کھاؤگے ہڈیاں ہڈیوں کا درد جانا نہیں ہے ہڈیاں کمزور ہوں گی درد کریں گی اس وقت تک آپ کہتے ہو ڈاکٹر صاحب کاربو ہائٹریٹ پورا لیا پروٹین پوری لی فیڈ پوری لی وائٹامن پورے لیے منرل پورے لیے الیکٹرولائٹ پورے لیے ایک کیلشیم چھوڑا تو وہ کہے گا ساری چیزیں اپنی جگہ کیلشیم نہیں لوگے تو جسم میں کیلشیم کی ڈیفیشنسی ہوگی جب اس کی ڈیفیشنسی ہوگی ہڈیاں کمزور ہوں گی اگر ایک وائٹامن سی چھوڑ دو ایک وائٹامن سی چھوڑ دو جسم کا گزارہ ہو سکتا بلکل اسی طرح پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جتنی دعائیں بتائیں ہیں اگر وہ نہیں پڑھو گے روح کا گزارہ طبیعت کا گزارہ ہو سکتا نہیں ہے میرے محترم بھائیوں جو اس بات کو سمجھ جائے گا وہ اپنی طبیعت کو ٹھیک کر لے گا اور جو اس بات کو نہیں سمجھے گا وہ دنیا میں بھی پریشان رہے گا بیمار رہے گا اور آخرت میں تو میرے محترم بھائیوں اس کا ٹھیکانہ وہی ہوگا جس کے بارے میں پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں سو فیصد اسلام کو اس طرح سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے جس طرح پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کو سمجھایا اور صحابہ نے سمجھ کے پوری دنیا میں اس اسلام کو لے کے پھیل گئے اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں بھی دین کو سمجھنے کی سمجھ کے عمل کرنے کی اور عمل کر کے اس پیغام کو ساری کائنات کے انسانوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے وما علینا اللہ البلاغ المبین